بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانکہ انکم تومیل سالمین السلام علیکم عزیز طلبہ وطلبہ رائے جماعتنا ہم میں نے جیسا کہ پچھلا لیکچر دیا تھا قدر ایاز سبق نمبر یارہ اور ان کے مصنف کا تعریف پیش کیا تھا تو ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ سبق سے متعلق ہے اس میں میں سبق کی وضاحت کروں گی تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں قدر ایاز سے کیا مراد ہے قدر ایاز سے مراد ہے ایاز جیسے نوکر کی قدر اب ایاز کون تھا یہاں پر ایک بڑی سمجھ کی بات ہے کہ ایک استعمال کیا گیا ہے کہ تنمیہ کا استعمال کیا گیا ہے جیسے کہ محمود غزنوی اور ان کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا ایاز تو ان دونوں کے آپس میں ایک تعلق بیان کیا گیا ہے سلطان محمود غزنوی جو تھا اس نے پرسجیر پر سترہ حملے کیا تھے اور ان کا ایک چانسار غلام تھا جس کا نام قدر ایاز تھا وہ اس کی بہت زیادہ قدر کیا کرتے تھے اور اس سے ریلیٹڈ ایک بہت ہی مشہور شیر ہے ایک ہی صفت میں کھڑے ہو گئی محمود ایاز نا کوئی بندہ رہا نا کوئی بندہ نماز تو آج ہم اپنے سبق کا آواز کرتے ہیں یہ سبق جیسا کہ آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کرنل صاحب نے اس کے لکھا ہے اس سبق کے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام ترباہ و تعلقات کو دہاتی زندگی سادہ زندگی سے روشناس کروایا جائے کہ دہات کے لوگ چولتے ہیں بعض اوقات جو شہری لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اوپر یہ گرور کرتے ہیں کہ ہمارے پاس زیادہ سبقیلات ہیں ہم زیادہ قابل ہیں اور دہات میں رہنے والے لوگ جو ہیں انہیں کچھ معلوم نہیں ہے لیکن یہ کہ دہاتی لوگ بھی ان میں خلوص پائے جاتا ہے اور وہ بھی ذہین ہوتے ہیں اگر انہیں سبقیلات میسر ہوں لیکن بعض اللہوں میں کبھی سبقیلات میسر نہیں بھی ہوتی تو ان میں بہت زیادہ ذہین اور کابیٹو پائے جاتی ہیں اور آج کا تو تقریباً فرق ختم ہو گیا ہے دہاگی اور شہری زندگی کا جس طرح کی شہری زندگی میں سہولیات پائے جاتی ہیں اسی طرح دہاگی زندگی میں بھی سہولیات پائے جاتی ہیں تو اب ہم اپنے سبق کا آواز کریں گے اور اس میں میں آپ کو تھوڑا سا تعریف یعنی کہ وضاحت کروں گی خلاصہ جس طرح آپ بیان کرتی ہیں اس طرح کا کہ تاکہ یہ سبق آپ کے ذہن نشین ہو جائے آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس سبق میں کیا کہانی پیش کی گئی ہے تو سب سے پہلے اس میں مصنف نے اپنے بارے میں بتایا ہے کہ کرنینوں کو رہائش کے لیے اندہ سی کلاس بنگلے ملتے تھے اور مصنف کو خوش قسمتی سے ایک ایسا بنگلہ مل گیا تھا جو باقی بنگلوں کے مقابلے میں اتیازی حیثیت رکھتا تھا اور یہ بنگلہ ویلسن صاحب نے بنوایا تھا اور اپنے لیے بنوایا تھا اور یہ تقریباً بہت زیادہ کھلا وسیع روشن پشادہ تھا اور یہ ویلسن روڈ پر بنوایا گیا تھا اور اسی لیے اس کے ارگل ارگل اونچے سر کے اور سفیدے کے پیڑ لہلہ آتے تھے اور غرض یہ کہ بنگلے کا مزاج یعنی بنگلے کی بناوٹی اس قسم کی تھی کہ اس کو دیکھ کر یہ لگتا تھا کہ یہ بنگلہ بہت اچھے طریقے سے تعمیر کیا گیا ہے اور بنگلے کا مزاج ہر سابیے سے امیر آنا ہے وہاں پر مصنف نے اور ان کے دوستوں نے مقامی کبار یہ ہے کہ بدل سے کچھ سامان کا بھی انتظام کر دیا تھا اور بڑے اچھے طریقے سے وہ رہاں پر دہ رہے تھے مصنف کا ایک بیٹا تھا سنین تیسرے پیرگراف میں بدائے گیا ہے کہ سنین جو ہے وہ ابھی امتحانات دے کر میٹرک کے امتحانات سے فارغ ہوا تھا اور اس کا ایک اہم مشغلہ تھا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا بہت ہی بے فکری کے ساتھ بیٹمنٹن کھیلتے تھے وہ اور شام ہوتے ہی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ٹیلیپیاں کے آگے جم جاتے تھے اب اس میں جو تیسرا کردار بدائے جا رہا ہے پہلا کردار کردر محمد خان کا ہے پھر دوسرا کردار ان کے بیٹے سلیم کا ہے جبکہ دیسرا کردار علی بکش کا ہے علی بکش ان کے گھر میں ملازم تھے اور علی بکش نے ہی بچپن سے سلیم کو پالا تھا وہ ان کے مزاج سے بہت خوبی واقف تھے کہ سلیم کا مزاج کس قسم کا ہے اسی لیے وہ خود ہی ان کے دوستوں کی توازو کیا کرتے تھے اور بہت ہی خاموشی سے اندر کمرے میں داخل ہوتے اور خارج ہوتا لیتے تھے ایک دن کیا ہوا کہ مسنیف مطالعہ کرنے کے لیے اپنے کمرے میں بیٹے ہوئے تھے کہ علی بکش انہوں نے صورت بنا کر ان کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے سلیم نیا کی شکایت لگائی اور وہ شکایت کیا تھی کہ انہوں نے کہا کہ سلیم نیا نے مجھے دیہاتی گمار و جاہل بہا ہے اور واقعہ یہ بیان کیا کہ ایک دن سلیم نیا کے دوست امجد صاحب آئے گھر پر اور علی بکش نے انہیں سہم میں بٹھا کر سادے گلاس کا پانی پیش کیا اور پھر امجد صاحب نے کچھ دیر انتظار کیا کیونکہ سلیم نیا کے پر موجود نہیں تھے اور پھر تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد امجد نیا چلے گئے تو جب سلیم نیا گھر پر آئے تو علی بکش نے انہوں کو بتایا کہ آپ کے دوست آئے تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے انہیں کہاں بٹھایا تھا تو جب پتہ چلا کہ باہر بٹھایا گیا انہوں کو سادے گلاس کا پانی پیش کیا گیا اور پھر اس بات پر سلیم نیا کو بہت خوصہ آیا انہوں نے علی بکش کو خوب ڈانڈا اور خوب سنائی کہ آپ یہ سمجھے گا کہ ہم دہاتی ہیں کہ ہمیں کسی کی توازوں کرنے کا اچھا طریقہ نہیں آتا تو دونوں کے دمیان میں جھگڑا تھا جب یہ جھگڑا بیان ہو رہا تھا کرنل صاحب کے سامنے تو اسی دوران سلیم نیا بھی وہاں پر حاضر ہو گئے اور پھر دونوں نے ایک مجھدے کی طرف دیکھا علی بکش بھی بہت ناراض تھے سلیم نیا بھی ناراض تھے سلیم نیا کو اپنی جگہ پر شکایا تھی تو جب کرنل صاحب نے ان دونوں کا مسئلہ سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے یہ تو ہم کتنی دیر میں حل کر سکتی ہیں جتنی دیر میں ایک چائے کی پیالی مینے میں لگتی ہے غرض یہ کہ انہوں نے دونوں کو بٹھایا اور پھر انہوں نے ایک دہاتی کی کہاں ہی سنائی اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ یہ دیکھو کہ دہاتی جو ہے اس کے پاس بھی ایک ماسٹر صاحب تشریف لے گئے تھے تو واقعہ کچھ یوں تھا کہ ایک رڑکا دہاتی رڑکا گاؤں میں پرائمڈری کی تعلیموں کمل کرنے کے بعد شہر کے ہائی سکول میں داخل ہو گیا اپنے گاؤں میں تو وہ چھوٹا موٹا چودری تھا پہلے دن جب کلاس میں گیا تو وہ ننگے سر پر صافہ بدن پر پرتا تحمد اور پٹوہاری چودہ پہنے میں تھا ماسٹر صاحب نے جب چھلوار پہننے کو کہا تو آہستہ سے اس نے کہا کہ چھلوار تو لڑکیاں پہنتی ہیں اور یہ جملہ اس نے کنجابی میں ادا کیا تھا تو اسی قسم کا یہ حال تھا ماسٹر صاحب نے چھوٹا چودری کہتے تھے سلیم نے ہستے ہوئے پوچھا کہ وہ پتلون کیوں نہیں پہنتا تھا مصنف نے اسے بتایا کہ ان دنوں بہت کم لوگ پتلون پہنا کرتے تھے اور پورے سکول میں صرف ایک ہیٹ سیکنڈ ہیٹ ماسٹر صاحب انگریزی سوٹ پہنتے تھے جس کی وجہ سے لڑکیاں انہیں جنٹل مین کہتے تھے اور ایک دفعہ وہ شکار کھلتے کھلتے چھوٹے چودری کے داؤں میں پہنچ گئے تھے سنبر کا مہینہ تھا سردی بھی خوب پڑھ رہی تھی رات ہو رہی تھی اس لیے ماسٹر صاحب نے چھوٹے چودری کے گھر رہنے کا فیصلہ کیا لڑکا خلافے توقع ماسٹر صاحب کو دیکھ کر خبر آ گیا اور ایک رنگین چار پائی پر بٹھا دیا کیونکہ وہاں دے ہاتھوں میں اس وقت کرسی وغیرہ نہیں ہوتی تھی ماسٹر اس بات پر بھی سلیم کو بھنسا اور اس نے کہا کہ وہ کیسا چودری تھا کہ ان کے گھر میں کوئی کرسی نہیں تھی اور بہرحال اس چوپال میں ان کے دو حصے تھے ایک جگہ پر ایک سائٹ پر لوگ بیٹھا کرتے تھے اور دوسری سائٹ پر کوئی جانور باندھا کرتے تھے تو اس بات پر بھی سلیم کو اعتراض تھا کہ وہ کیسا چودری تھا کہ ان کے گھر میں کوئی بیٹھگ یا مہمانوں کا علیدہ سے کبرا نہیں تھا پھر بہرحال ان سب باتوں کے پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ سلیم کو پتا چل جائے کہ دہاتی زندگی کیسی ہوتی ہے کہ وہاں پر بھی استاد مہترم آیا کر دیتے بچوں کے گھر میں تو بہرحال استاد صاحب کی توازوں کے لیے مکہی کے بھوٹے مقبا کر پیش کیے گئے پھر وہاں پر تمام لوگوں نے باری باری ماسٹر جی کی خیریت دریافت کی ان کے بچوں کی خیریت دریافت کی بہرحال ماسٹر جی کی تو بچے نہیں تھے ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی اسی طرح سے ماسٹر جی جو تھے انہیں جب بھٹے پیش کیے گئے تو انہوں نے تو کہا کہ مجھے چائے پینی ہے تو وہاں پر لوگ چائے کی تیاری سے تو واقف نہیں تھے بہرحال بڑی دور کی گئی مقامی جو حکیم صاحب تھے اس وقت وہاں سے چائے کی پتی لائی گئی کیونکہ جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو حکیم صاحب کے پاس جاتا تھا تو اس بیمار کو چائے بھائی رہا ملائی جاتی تھی تو ادھے ہاتھ میں چائے بھینے کا عام رواج نہیں تھا بہرحال چائے بنائی گئی اور چائے کی کچھ اچھی نہیں تھی بہت بچزائقہ تھی کچھ تھنڈی تھی اسی لئے ماسٹر جی نے ایک بھوک پی کر رکھ دی اور باقی لوگوں کو یہ احساس ہو گیا کہ ماسٹر جی نے تو اچھے طریقے سے چائے بھی نہیں بھی بہرحال رات کو ان کی توازوں جو ہے وہ ماسٹر جی کو مرگہ کا سادن پیش کر کے کیا گیا اور ان کے لئے ایک خاص بستر نکالا گیا اکلوتی ریشمی ریزائی پیش کی گئی ان کو اور اس ریشمی ریزائی پر کڑھائی کی گئی تھی اور اس کڑھائی میں وہ ریشمی ریزائی کافی سخت قسم کی تھی جو کرنے میں مشکل بھیش آ رہی تھی ایک جھالر والا سفید تکیہ بھی تھا اور جس کے گلاف پر بارہ سنگے کی تصویر کڑھی ہوئی تھی تکیہ میں لچک کی نسبت اکڑ زیادہ تھی ماسٹر جی کو اسے فٹ کرنے میں کچھ دکت بھی پیش آ دی تھی اور ایک آت مرتبہ درمیان میں ماسٹر جی جا کے اور پھر کچھ انگریزی میں بڑھ بڑھا کر دوبارہ سو رہے تھے اسی طرح ماسٹر جی نے وہاں پر رات گزاری اور پھر صبحوں نے کھیتوں کی سیر کروائی گئی اور مسجد کے گسل خانے میں گسل کروائی گیا اس بات پر بھی سلیم میاں کو اعتراض تھا کہ خانہِ خدا کو آپ لوگوں نے گسل خانہ ہنا دیا تو بہرحال پہلے زمانے میں دہاتوں میں ہی لوگ جا کر وہاں پر گسل کیا کرتے تھے اور پھر نماز زدہ کیا کرتے تھے ناشتہ کرنے کے بعد بھی نمازلے صاحب پھر گسلت ہو گئے تو سلیم کہنے لگا کہ وہ دہاتی تو ہمارے اشجاد مددگی کے وجہ سے دوبارہ سکول نہ جا سکا ہوگا لیکن مسنف نے اسے بتایا کہ وہ بدستور پڑتا رہا اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد فوج میں بھرتی بھی ہو گیا تو سلیم نے چھوٹے چودری سلیم کو بہت حیرت ہوئی کہ یہ کیسے ہو گیا کہ اس نے دہات میں رہ کر اتنی تعلیم حاصل کی اور پھر فوج میں بھی بھرتی ہو گیا تو سلیم کو بڑی حیرانگی ہوئی اور تاجب سے اس نے ملنے کی خواہش بھی ظاہر کی اس نے کہا کہ میں چھوٹے چودری سے ملنا چاہتا ہوں تو اچانک ہی مسنف نے اپنے بازو پھیلا دئیے تو سلیم سمجھ گیا کہ چھوٹا چودری کون ہے تو سلیم اور علی بخش کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ان کی آنکھوں میں دہاتی ایک دہاتی کے لیے محبت کی جمک پائی جاتی تھی تو بہرحال سلیم کو معلوم ہوا کہ کیسے ان کے والے گوہوں میں رہتے تھے اور انہوں نے کس طرح وہاں پر رہ کر بھی عالی تعلیم حاصل کی گوہ کے وہاں پر بہت زیادہ سا بھولیات نہیں تھی وہ اچھے طریقے سے اپنے ماسٹر جی کی توازو بھی نہیں کر سکے تھے لیکن پھر بھی جہاب کے لوگوں میں خلوص پایا جاتا ہے تو یہ کلاسہ تھا میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کلاسہ سمجھ میں آیا ہوگا آپ اس کو پڑھئے گا تو مزید سبق کی وضاحت ہو جائے گی اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں مشکل انفاظ کے معنی آپ انڈر لائن کر لیں اور آپ نے اپنی نیٹ کوپی میں مشکل انفاظ کے معنی دکھنے ہیں رہائش رہنے کے لیے جگہ انتیاز فرق بیروں نوکروں کم او بیش کم اور زیادہ کتا ٹکڑا قسام ازل شروع سے تقسیم کرنے والا ہجا بجا ہر جگہ جون تو جیسے تیسے کر کے کارے خیر نیک کام بیشتر زیادہ تر علاوہ آزی اس کے علاوہ یہ دوسرا پیرگراف تھا پیرگراف نمبر تین ہمراہ ساتھ سر شام شام ہی سے جم چاتے بیٹھ چاتے مجال حمد مخل شامل توازو تیمادداری مہمانداری انس محبت مطالع پڑھائی خلاف معمول معمول کے خلاف وجہ اگرانی ناراضگی کا سبب معلوم کرنا اس کے بعد آخری پیرگراف گمار جاہل شان نظور نازل ہونے کی وجہ اگلے پیرگراف اگلے صفحے پر آئیں صفحہ نمبر اٹھاسی اور پہلا پیرگراف ہے برس پڑے برا بھلا کہنے لگے صدیقہ طریقہ اگلے پیرگراف علی بخش کی داستانے غم داستانے غم غم کی کہانو اپنے دل پر لکھی ہوئی دل کی بات بیان کرنا ترفین دونوں فری تناسہ چھگڑا خفیف ہلکا سا طفان چھگڑا برہم ناراض ناقابل برداشت جو برداشت کے قابل نہ ہو قباہت برائی دہاتی پن یعنی دہاتی ہونا فضائل فضیلت بلاغت روانی باہم آپس میں اگلا پیرگراف دیکھیں ایک تھا لڑکا اس کی سیکنڈ لائن ٹھیٹ پکا سافہ رومال تحمد چادر یدودی کھل کھلا اٹھے زور سے ہسنا پکا پینڈ پکا دہاتی آخری پیرگراف ہے اسی صفحے کا صفحہ نمبر اٹھائیس کا سیکنڈ لائن دیکھیں پتون پوش انگریزی لباس پہننے والا خال خال کہیں کہیں جنٹلمن شریف آدمی رشک کرتے فخر کرتے اگلے صفحے پر آئیں صفحہ نمبر اناسی ایٹی نائن صفحہ نمبر نماثی ایٹی نائن توقع امید حد پھلان کر حد سے بڑھ کر روبرو آمنے سامنے موافق راس آنا چوپال بیٹک این مرکز میں درمیان میں چھوٹتے ہیں جلدی سے برکرداروں نامولود برکرداروں جو ابھی پیدا نہیں ہوئے فیصلہ کن فیصلہ کرنے والے انداز میں پھر صفحے کے درمیان میں لکھا وہ ہے طلاع ہوا تھا وزد تھا مستدیل لمبا تنس کو پا گیا تنقید محسوس کر لینا اگلے صفحے پر آئیں صفحہ نمبر نوے نائنٹی محضت تہذیب یافتہ چکرائیہ پریشان ہو گیا اشتیاد شوق دابنے لگا دبانے لگا بھٹے چلی کے دانے مکہی کی چلی کے دانے جھٹ بول اٹھے جلدی سے بول اٹھے اسی طرح صفحے کے درمیان میں لکھا وہ ہے تائید کی ہاں میں ہاں ملانا مقالمے کی شکل اختیار کر لی کہانی نے مقالمے کی شکل اختیار کر لی مقالمہ آتا ہے دو افراد کے درمیان باہمی بات جیت دور دھوپ کرنا بہت زیادہ کوشش کرنا صفحے کے آخر میں دیکھیں نیم بحشت آدھا پاگل صفحہ نمبر اکانوے نائنٹی ون اناڑی تھے نا جاننے والے یکتہ ماہر غرق نہ ہو گیا تباہ نہ ہو گیا تلافی کبھی پوری کرنا اکلوتی ایک ہی کڑھی ہوئی تھی بنی ہوئی تھی اکڑ سختی بڑھ بڑھا کر نیند میں بولنا دلاسہ تسلی اسی طرح سے اگلے صفحے پر آئیں صفحہ نمبر بانوے نائنٹی ٹو کون فلیک اناج کے دانے اس وقت تھوڑے سے مشکل الفاظ کم ہے صفحے کے آخر میں دیکھیں دستور تھا رواج تھا مہتہت کسی کی سربراہی میں کام کرنا اور صفحہ نمبر ترانوے آخری صفحہ آخری پیرگراف دیکھیں مبعوت حیران نم تھی گیلی تھی مایو برا یہ تمام الفاظ بائنی مکمل ہو چکے ہیں صفحہ نمبر ترانوے پہ جو سوالات کے جوا بات دی ہوئے ہیں واحد جوا دیئے گئے ہیں پھر اعراب لگائیں یہ آپ نے تذکیر و تانیس بیان کی گئی ہے یہ آپ کو جو نوٹس دیئے گئے ہیں ان نوٹس میں یہ تمام سوالات کے جوابات حل کیے گئے ہیں آپ نے وہاں سے دیکھ کر اپنی نیٹ کوپی میں لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا سبت اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا امید چاہتی ہوں اللہ آپ کا ہامیو ناصر ہو